بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کے کرنے سے انشاء اللہ تعالی آپ جس بھی مقصد کے لئے یہ عمل کریں گے وہ آپ کا مقصد پورا ہوگا اور آپ کسی بھی کام کے انجام کو پہلے سے معلوم کر سکتے ہیں ناظرین کرام اگر پہلے جمعہ میں آپ کا کام ہو جائے تو ٹھیک ہے اگر نہ ہو سکے تو آپ اس کو رمضان مبارک کے باقی جمعوں میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین کرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا اس ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لئے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں اس کے علاوہ ناظرین کرام اگر آپ خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھئے گا تاکہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جا سکے اور ناظرین کرام آپ اپنا نام ستائیس رمضان سے پہلے پہلے ہمیں بھیج دیں تاکہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل ہو سکے محضرت ناظرین کرام بیسے تو تمام دن اور تمام راتیں اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہیں اور وہی ان دنوں اور راتوں کا مالک بھی ہے مگر جمعہ کے دن خاص فضیلت اور بڑی برکتوں والا دن ہے اسی وجہ سے اسے سید الاعیام یعنی تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے اہل ایمان و توحید کے لیے تو یہ دن گویا مثل عید ہے احادیث شریف میں جمعہ المبارک کے خضوصی مفضائل آئے ہیں ابو البابا بن عبد المنظر سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الرضا کے ایام سے بھی بڑھ کر فضیلت کا حامل ہے اس دن کی کئی خصوصیات ہیں اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی دن انہیں زمین پر اُتارا اور اسی دن ان کی وفات ہوئی جمعہ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جب رب العالمین کا فرما بردار بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے وہ یہ کہ وہ کوئی حرام چیز نہ مانگے جمعہ کے دن ہی قیامت برپا ہوگی اس کی ہر مقرب فرشتہ زمین آسمان ہوا پہاڑ اور دریاء جمعہ کے روز ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے جمعہ المبارک کے اور بھی بیشمار فضائر ہیں جو احادیث کی مختلف کتابوں میں درج ہیں ایک رویت یہ بھی مشہور ہے کہ اس دن یعنی جمعہ کے روز حضرت آدم و حوہ جنت سے نکلنے کے بعد مدانِ عرفات میں ایک دوسرے سے ملے تھے کیونکہ ان کی توبہ قبول ہو گئی تھی اس دن کے لیے سرول عالم رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا اس دن قصص سے مجھ پر درود السلام پڑھا کرو جو ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اس پر اللہ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ وہ پورے سال اس روح پرور اور مقدس دن کے برکتیں حاصل کرتے ہیں اور جمعہ بار بار لوٹ کر ان کے پاس آتا رہتا ہے اور امزار المبارک میں تو یہ دن اور بھی زیادہ فضیلت والا ہو جاتا ہے اس ماہ مقدس میں اس کی برکتوں کے کیا کہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد پاک ہے رمضان میں ہر روز افطار کے وقت دس لاکھ افراد کی بخشش ہوتی ہے اور ہفتے بھر کی مجموع تعداد کے برابر بخشش جمعہ کے روز ہوتی ہے گوئے رمضان مبارک کا ہر جمعہ عام بخشش و رحمت کا دن ہے اسی دن میں ایک ساتھ ایسی بھی آتی ہے جس میں مومن کی جائز خواہش اور دعا قبول ہوتی ہے علماء کرام کے نزدی وہ خطبہ جمعہ کے درمیانی وقفے کی ساتھ ہے جس میں ہاتھ وہ اٹھائے بغیر اللہ سے اپنے دل کی بات کہہ لینی چاہیے اور خاص دعا کرنی چاہیے لہاں دی کرام جمعہ اور مبارک کے روز دعا کی قبولیت کے حوالے سے احادیث میں مزید دو اوقات کا بھی ذکر کیا گیا ہے حضرت ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت خاص ہے اور دعا قبول ہونے کی خود دوسری مقصود ساتھ اصل کی نماز سے لے کر غروبِ افتاب تک ہوتی ہے لہذا جمعہ میں ان اوقات کی فضیلت رمضان مبارک کی وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے تو رانے کرام اب میں آپ کو وہ عمل بتا دیتا ہوں جو آپ نے رمضان مبارک کے پہلے جمعہ میں کرنا ہے آپ یہ عمل پہلے جمعہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جمعہ میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین کرام اگر انسان پریشان ہو اور کسی کام کا انجام معلوم نہ ہو اور چاہیے کہ اس کا یہ کام اس کی منشاہ کے مطابق ہو جائے اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو رمضان مبارک کے پہلے جمعہ کے دن بعد نمازِ اثر آیت القرصی سترہ بار پڑھیں اس کے بعد دعا کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی جو پریشانی ہوگی جو مشکل ہوگی وہ قتم ہو جائے گی یہ طریقہ بہت مجرب ہے ناظرین کرام یہ عمل رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے حضرت ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات کو باقی راتوں سے قیام کے لیے اور جمعہ کے دن کو باقی ایام سے روزہ کے ساتھ خاص نہ کرو لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہو تو وہ روزہ اس دن آ جائے ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز سورہ قحف کی تلاوت کی اس کے لیے دونوں جمعہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے اسے حاکم نے دوایت کیا عبداللہ بن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ممبر کی سیڑھیوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جمعہ ترق کرنے سے باز آ جاؤ وگر نہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر ثابت کر دے گا پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے لارے کرام ابن قیم رحمت اللہ تعالی عنہ نے زاد المعاد میں کہا ہے نماز جمعہ اسلام کے فرائض میں سب سے زیادہ تاقید والی ہے اور یہ مسلمانوں کے عظیم اجتماع میں سے ہے اور یہ جمع ہونے والے اجتماعات میں سے سب سے بڑا اجتماع ہے عرفات کے اجتماع کے علاوہ سب سے زیادہ فرض ہے جس نے نماز جمعہ حکارت کی بنا پر ترق کیا اللہ تعالی اس کے دل پر مہر ثبت کر دیتا ہے اس کے علاوہ اللہ تعالی قرآن پاک میں اشارت فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لئے ازان دی جائے تو اللہ تعالی کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ اور خرید و فروخت ترق کر دو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے ناظرین کرام ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اللہ حضر العالمین کی رضا حاصل کی یا رمضان کا مہینہ تو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کرا سکے کیا ہم نے روزے کا مقصد حاصل کر لیا کیا ہم نے تقویق کے ہتھیار سے عراستہ ہو گئے اگر ان سوالوں کے جواب ہاں میں ہیں تو ہمارے لئے کامیابی ہے ورنہ ہمیں اس گزرے وقت پر آنسو کرنا چاہیے جس نے ہمارے دامن میں نقامی ڈال دی تو ناظرین کرام آپ اس ماہ مبارک میں جمعہ کے دن یہ عمل ضرور کریں اگر آپ کی کوئی حاجت ہو کوئی پریشانی ہو تو آپ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ عمل ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکے اس کے علاوہ ناظرین کرام اگر آپ مزید کوئی وظیفہ رمضان مبارک کے مطلق چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل پر چاہ کر وہاں سے وظائف دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین کرام یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی بھی وظائف کرنے سے پہلے اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو اس وظیفے کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے اس کے علاوہ ناظرین کرام پنجگانہ نماز جو ہے اس کی لازمی پبندی کریں اور اس کے بعد آپ جو بھی وظائف کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی اس کا اثر ضرور ہوگا اور خاص کر ماہ رمضان میں جو بھی وظائف کیے جاتے ہیں ان کا بہت زیادہ اور بہت جلدی اثر ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور پنجگانہ نماز کی ادائی کی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی پاکیزی کی کا ضرور خیار رکھیں اس کے علاوہ ناظرین کرام جس جگہ پر آپ بیٹھ کر وظیفہ کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک صاف ہونی چاہیے اور خاص کر ایسے اماد سے ضرور بچیں جو وظیفہ کی کامیاب ہونے کے درمیان رکاوٹ ہوتے ہیں جیسا کہ جھوٹ گیبت اور اس طرح کے جو دوسرے برے فیل ہیں تو ناظرین کرام آخر میں میں یہ دعا کروں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہماری ٹوٹی پوٹی عبادات کو قبول فرمائے اور آئندہ کی زندگی میں سرات مستقیم پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے تو ناظرین کرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ستکار جائے سمجھ کر فیس بوک اور واتس اپ پر ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ہمتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ اب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے امید ہے